خواتین و عزرات ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس بارے میں بات کر لی کہ how to value yourself as a freelancer now the zillion dollar question gets down to how to calculate your hours and how to calculate the price per hour یہ سب بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا اور وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے دو گرافک ڈیزائنرز ہیں دونوں فریلانسر ہیں دونوں ایک فریلانس مارکٹ پلیس پہ کام کرتے ہیں دونوں مہینے کا ایک ہزار ڈالر کماتے ہیں دونوں خوشحال ہیں دونوں کے پاس کام بہت زیادہ ہے دونوں کے پاس بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں پائپ لائن میں جب بھی تو وہ اتنے پیسے کمارے ہیں پہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے اور وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک فریلانسر نو گھنٹے کام کر کے ایک ہزار ڈالر مہینے کا کماتے ہیں جبکہ دوسرے فریلانسر چار گھنٹے کام کر کے مہینے کا ہزار ڈالر کماتے ہیں دوستو یہ دونوں فریلانسر میں خود ہوں ایک میرا پاسٹ اور ایک میرا ٹوڈے جو میرا کل تھا تب تک میں اپنے آپ کو ویلیو کرنا نہیں جانتا تھا اور میں نے دونوں فریلانسر کے دونوں فریلانسر پر دونوں فریلانسر پر دونوں فریلانسر پر دونوں فریلانسر اور میرا آج سیانٹیفکلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں ایسا کون سی میجک ٹرک جو میں نے اختیار کی اور میرا ورک آرز ٹائم ریڈیوس ہو گیا ویڈاؤڈ کمپرومائزنگ آن دی اماؤنٹ اف منی ای وز ارننگ آن اماؤنٹلی بیسس یقیناً اگر میں پیسے کما رہا تھا تو میں نے کوالیٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا ہوگا میں نے کمیونکیشن سکلز پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا ہوگا میں نے اپنی بزنس سکلز پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا ہوگا تو ایسی کونسی بات تھی کہ میرا ورک آر آدھے پہ ریڈیوس ہو گیا اور اماؤنٹ آف منی ارنڈ وز سیم میں تھوڑا سا آپ کو ایک میجک فارمولا بتا دوں گھنٹے کلکولیٹ کرنے کا یا پرائیس پر آر کلکولیٹ کرنے کا دونوں ایک ہی چیز ہیں اگر آپ سکرین پہ دیکھیں گے مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ کی پرائیس ہے سو ڈالر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لوگوں کی ٹپیکل کسٹ ہوتی ہے سو ڈالر اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں اوورال فیزز سے گزر کے دس گھنٹے لگتے ہیں تو جب آپ سو کو ڈیوائیڈ کریں گے دس سے دس وڈ گیو یو پر آر پرائیس اب الٹا کر لیتے ہیں تھوڑا سا امیجن میرے سے یہ بچے بے تہہہہ سوال پوچھتیں گے سر ہم سے پرائیس نہیں فگر آؤٹ ہوتی لیکن جانئے پرائیس ایک ایسا فارمولا ہے جو آپ کو خود ڈیفائن کرنا ہے ہاں اس کا اس کا میتھمیٹیکل طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تو اپلائے ہوتا ہے بٹ یو نیڈ تو فگر آؤٹ یو نیڈ تو اندرسٹین یو نیڈ تو نویرسیل وٹ کائنڈ آف ویلیو یو نیڈ تویر امپلائیر وٹ کائنڈ آف ایکسپورٹیز یہ تمام باتیں بہت فیکٹر ان کرتی ہیں ایک پر آر پرائیس کو ڈیٹرمن کرنے میں آپ کی پر آر پرائیس آپ کی سیلف پروموشن کے ساتھ ڈریکٹلی اسوسیئیٹڈ ہے خواتین حضرات جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کسی کے لیے ملازمت کرتے ہیں نو سے پانچ تو ہر سال بعد سلانہ انکریمنٹ لگتا ہے یا اس آرگنیزیشن کے قوانین کے مطابق کسی بھی تائم پیریئیڈ تائم فریم کے بعد آپ کو انکریمنٹ ملتا ہے In the case of freelancing you are boss of your own so you need to self assess yourself and you need to promote yourself based on your experience based on the expertise and of course above all جو سب سے important چیز ہے based on your quality of work جس کے ساتھ time line بھی associated ہوتی ہے کیونکہ جس طرح آپ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کسی ایک سکل سیٹ میں تو ایس اے بیگنر آپ کو جتنا ٹائم لگتا ہے ایک پروجیک کو کمپلیٹ کرنے میں ایس این ایکسپرٹ ایس ایس ایپ پرو آپ کا ٹائم اف کمپلیشن سبسٹینشلی ریڈیوز ہو جاتا ہے دیر فور یو کن سلف پرموٹی یورسلف یو کن انکریز یور پر آر پرائیز اور یہ بڑا سان طریقہ ہے پرار پرائیس و فکس پرائیس کا ایک اور ڈیبیٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اپنی پرسنل اگزامپل سے دیکھئے مجھے شروع میں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ فکس پرائیس ہے بیٹر دن پرار پرائیس اور میں بھی یہاں دیکھا ہوں کہ اوور اڈکیٹ پرائیس آپ کو زیادہ پیسے دیتی ہے کیسے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں مجھے ایک کلائنٹ ملے آج سے پانچ سال پہلے میری پرار پرائیس تھی جناب تیس ڈالر اب اس تیس ڈالر کو مجھے چار گھنٹے میں یوٹیلائز کرنا پڑا اور ایک پروجیکٹ کی اوورال پرائیس مجھے دینے پڑ گئی ایک سو بیس ڈالر ایک سو بیس ڈالر جس کو صرف یوزر انٹرفیس دینا تھا ڈیزائن دینا تھا اور وہ میں نے فنش کر کے دے دیا اور ایک سو بیس ڈالر کم آگئے اس وقت تو میں بہت خوش تھا پھر میں نے ایک سو بیس ڈالر سے نیچے تو کم از کم بات نہ کرتا تو اس کوئی نیچے دیگے برین کی اوورال پرائیس ویٹا پھر میں نے فیس ڈالر فیس ڈالر فیس ڈالر ویٹیلائز ویٹا پھر میں نے فیس شامل اگر آپ پرائیس کو اپ کرواتے ہیں تو آپ پرائیس ہوتا ہے بہت سارے ٹولز ایسے ہوتے ہیں جن کو پروجیکٹ منئجمنٹ ٹولز کہتے ہیں جس پہ آپ اپنے سکرین کی ریکارڈنگ کراتے ہیں وہت پرائیس رکراتے ہیں لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جتنا گھنٹا کام کیا ہے اتنا ہی گھنٹے کی پرائز دو گے ویرائز آپ کے لئے ایکسپینسز اور ایکسرا پرائز اور پروفیٹ آپ کے لئے آپ کے لئے پرائز میری ہمیشہ درخواست یہ رہتی ہے کہ کوشش کیجئے فکس پرائز چارج کیے موسیقی